مارو یا مر جاؤ پاکستان کیلئے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں والڈ کپ کے اہم ٹاکرے میں گرین چھٹس کی جنوبی آفریقہ کے خلاف بیٹنگ جاری ٹاپ آرڈر پھر سے فلوپ رزوان اکتے سمام الحق بارہ رنز پر پیویلین لوٹ گئے عبداللہ شفیق بھی نو رنز کے مہمان ثابت ہوئے سمی فائنل کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے گرین چھٹس کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا اہم میچ کے لیے قومی ٹیم میں محمد نواز اور وسیم جونئر کیشہ مولیر مارکو جینسن اور محمد رزوان میں لفظی گولہ باری چوکہ کیوں مارا جنوبی افریقی بولر کو غصہ آ گیا رزوان سے لڑ پڑے قومی بیٹن نے بھی خوب جواب دیا اگلی گین پر رزوان نے فاسٹ بولر کو گلے لگانے کا اشارہ کر دیا بولنگ اگر امپروو ہو جائے نا صحیح طریقے سے کر لیں گا آرام جیت سکتے ہیں کبھی کبھی ہماری ٹیم ہمیں خود ڈسپوئنٹ کر دیتی ہے لیکن انشاءاللہ اس زفا کچھ کر دکھائے گی ساؤدھ افریقہ بھی کافی سرونگ چلی ہے فیلال لیکن چانس ہے بولرز اپنے اچھی بولنگ کر رہے ہیں بس بابر کی کیپٹنسی پر ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان جیت سکتا ہے بلکل جیت سکتا ہے ورلڈ کپ میں آگے بہت زیادہ گئے تھے ابھی بھی جیت سکتا ہے اگر بلک پریشر میں ماتا ہے اعتماد سے کھیلیں پچھلی ہار کو بھول جائیں بابر جارحانہ کپتان ہی کریں کرکٹ شائکین کے مشورے کہا بولنگ اور فیلڈنگ پر خاص توجہ دینا ہوگی گرین چٹس کو جنوبی آفریقہ کو ہرانے کیلئے سخت مقابلہ کرنا ہوگا سائفر کیس میں چیرمن پی ٹائی کی زمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواست مسترد وادی النظر میں پٹیشنل پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن فائف کا اطلاق ہوتا ہے چیرمن پی ٹائی نے بطور وزرازم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا دفتر خارجہ کے افسران کی بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں سربراہ تحریک انصاف کیس میں ایک شریک ملزم ہے صرف ایک شریک ملزم کی حد تک ایف آئی آر کل ادم نہیں ہو سکتی اسلامباد ہائی کوٹ کا تحریری فیصلہ جاری ٹرائل کوٹ کی اوبزرویشن سے کسی قسم کا تاثم ظاہر نہیں ہوتا 23 اکتوبر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتے اسلامباد ہائی کوٹ کا چیرمن پی ٹائی کی فرد جرم کے خلاف درخواست نمتانے کا تحریری فیصلہ اڈیالا جیرمن سائفر کیس کا چوائل استغاسہ کے پانچ کوا پیش ملزم کے وکیل کے اعتراض پر بیان کلم بن نہ ہو سکے فیصلہ باد دھرنا مل درامت کیس میں بڑی پیش رفت وفاقی حکومت نے حقائق کا پتہ لگانے کے لیے تین رکنی فیکٹ فائننگ کامیٹی قائم کر دی ڈائریکٹر آئی ایس آئی ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل سیکیٹری دفاظ شامل اٹرنی جنرل نے مل درامت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اس پہکام پاکستان پاچی کی انتخابی مہیم کا کل سے آغاز جہانیا میں جلسے کی تیاریاں جاری پیٹرن انچیف جہانگیر ترین صدر عبدالعیم خان خطاب کریں گے 28 اکتوبر سے 9 دسمبر تک جلسوں کا شیڈیول جاری پہلے مرحلے میں 9 ازلا میں جلسے ہوں گے فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشر استحکام کے لیے آئی پی پی کا ساتھ دیں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی چھوٹے بڑے شہروں میں رہ لیاں اسلامباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ کراچی پشاور ملتان پیسل آباد اور دیگر شہروں میں تجاجی ریلیاں مظفر آباد میرپور اور بھمبر میں بھارت مخالف مظہرے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ جماعت اسلامی کا کل اسلامباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان بیانات اور قراردادیں اسرائیل کے ٹینکوں کو نہیں روک سکتی دنیا غزہ کے بچوں کو بچانے کے لیے عمل اقدمات کریں سراج الحق کا مطالبہ مارو یا مر جاؤ پاکستان کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں والڈ کپ کے اہم ٹاکرے میں گرین چورٹس کی جنوبی آفریقہ کے خلاف بیٹنگ جاری ٹاپ آرڈر پھر سے فلوپ رزوان اکتے سمام الحق بارہ رنس پر پیویلین لوٹ گئے عبداللہ شفیق بھی نو رنس کے مہمان ثابت ہوئے سمی فائنل کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے گرین چورٹس کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا اہم میچ کے لیے قومی ٹیم میں محمد نواز اور وسیم جونئر کیشہ مولیر مارکو جینسن اور محمد رزوان میں لفظی گولہ باری چوکہ کیوں مارا جنوبی آفریقی بولر کو غصہ آگیا رزوان سے لڑ پڑے قومی بیٹر نے بھی خوب جواب دیا اگلی گین پر رزوان نے فاسٹ بولر کو گلے لگانے کا اشارہ کر دیا بولنگ اگر امپروو ہو جائے نا صحیح طریقے سے کر لیں گا آرام جیت سکتے ہیں کبھی کبھی ہماری ٹیم ہمیں خود ڈسپوائنٹ کر دیتی ہے لیکن انشاءاللہ اس دفعہ کچھ کر دکھائے گی ساؤتھ افریقہ بھی کافی سرونگ چلی ہے فیلال لیکن چانس ہے بولرز اپنے اچھی بولنگ کر رہے ہیں بس بابر کی کیپٹنسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان جیت سکتا ہے بلکل جیت سکتا ہے اسے ورلڈ کپ میں آگے بہت زیادہ گئے تھے ابھی بھی جیت سکتا ہے اگر وہ لوگ پریشر میں ماتے ہیں اعتماد سے کھیلیں پچھلی ہار کو بھول جائیں بابر جارحانہ کپتانی کریں کرکٹ شائکین کے مشورے کہا بولنگ اور فیلڈنگ پر خاص توجہ دینا ہوگی گرین چرٹس کو جنوبی آفریقہ کو ہرانے کے لیے سخت مقابلہ کرنا ہوگا سائفر کیس میں چیرمن پی ٹائے کی زمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواست مسترد بادیل نظر میں پٹیشنل پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن فائف کا اطلاق ہوتا ہے چیرمن پی ٹائے نے بطور وزرازم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا دفتر خارجہ کے افسران کی بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں سربراہ تحریک انصاف کیس میں ایک شریک ملزم ہے صرف ایک شریک ملزم کی حد تک اف آئی آر کل ادم نہیں ہو سکتی اسلامباد ہائی کٹ کا تحریری فیصلہ جاری ٹرائل کوٹ کی اوبزرویشن سے کسی قسم کا تاثم ظاہر نہیں ہوتا 23 اکتوبر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتے اسلامباد ہائی کٹ کا چیرمن پی ٹائے کی فرد جرم کے خلاف درخواست نمتانے کا تحریری فیصلہ اڈیالا جیرم سائفر کیس کا چوائل استغاثہ کے پانچ قوا پیش ملزم کے وکیل کے اعتراض پر بیان قلم بن نہ ہو سکے فیصلہ باد دھرنا ملدرامت کیس میں بڑی پیش رہا وفاقی حکومت نے حقائق کا پتہ لگانے کے لیے تین رکنی فیک فائننگ کامیٹی قائم کر دی ڈائریکٹر آئی ایس آئی ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل سیکیٹری دفاظ شامل اٹرنی جنرل نے ملدرامت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی استحقام پاکستان پاچی کی انتخابی مہیم کا کل سے آغاز جہانیہ میں جلسے کی تیاریاں جاری پیٹرن انچیف جہانگیر ترین صدر عبدالعیم خان خطاب کریں گے اٹھائیس اکتوبر سے نو دسمبر تک جلسوں کا شیڈیول جاری پہلے مرحلے میں نو ازلام جلسیں ہوں گے فردوس آشیق آوان کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے آئی پی پی کا ساتھ دیں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی چھوٹے بڑے شہروں میں رہ لیاں اسلامباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ کراچی پشاور ملتان پیستباد اور دیگر شہروں میں تجاجی رہ لیاں مزفرباد میرپور اور بھمبر میں بھارت مخالف مظہرے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ جماعت اسلامی کا کل اسلامباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان بیانات اور قراردادیں اسرائیل کے ٹینکوں کو نہیں روک سکتی دنیا غزہ کے بچوں کو بچانے کے لیے عمل اقدامات کرے سراج الحق کا مطالبہ موسیقی